بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے حاضر و ناظر امام السلام علیکم پیارے امام رجب اور شابان کی تمام میدیں مبارک ہوں مولا پچھلے عریضے کا جواب ملا مگر دل نہ بھرا سب پریشانیاں حل ہو گئیں لیکن سب سے بڑا مسئلہ حل نہ ہوا مولا آپ اس سال بھی نہ آئے مولا آج پھر سمندر کے کنارے عبداللہ شاہ غازی کے سہارے قلم اٹھا کے نظر جھکا کے دل کی باتیں امانتاً قاغس کے سپرد کر رہا ہوں مولا آپ کے نائب خاص حسین بن روح جو سب کی عرضیاں آپ کی خدمت میں پہنچاتے ہیں آج ان سے کہیے گا کہ میری عرضی ذرا جلدی پہنچا دیں میری یہ کاغس کی کشتی پار لگا دیں مولا سوچ رہا ہوں لکھوں تو کیا لکھوں اور کتنا لکھوں دل سے زیادہ کرتاس کا دامن تنگ نظر آ رہا ہے مولا یہ آنسو بھی مجھے لکھنے نہیں دے رہے بار بار کاغس پر سے الفاظ مٹا دیتے ہیں پیارے امام میرے سب گھر والے خیریت سے ہیں اور آپ کو اکثر یاد کرتے رہتے ہیں پیارے امام سب گھر والوں کو آپ کے آنے کا انتظار ہے میری ماں ہر نیاز اس یقین کے ساتھ بناتی ہیں کہ آپ تک ضرور پہنچے گی کہتی ہیں کاش مجھ کو پتا ہوتا کہ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے مولا کبھی ہمارے گھر آئے نہ دعوت پر کبھی کبھی ماں کا پیار دیکھ کر آپ کی تنہائی کا بہت احساس ہوتا ہے اپنے سب غم بھول جاتا ہوں خاموش ہو جاتا ہوں سوچتا ہوں آپ کس سے بات کرتے ہوں گے آپ کتنا روتے ہوں گے آپ کتنا سسکتے ہوں گے جب کربلا دیکھتے ہوں گے ہم تو دنیا سے دل لگا لیتے ہیں اللہ جل کہہ کے بھول جاتے ہیں مولا ہر عید پر سب بڑوں سے عیدی ملی لیکن مجھے جس عیدی کا انتظار ہے وہ اس برس بھی ادھار ہے وہ شربتِ دیدار ہے مولا ہر ولادت پر شہادتِ امامِ حسین بہت یاد آئی مولا روتی آنکھوں سے آپ کو بہت ڈھونڈا خالی ممبر سے لپٹ کر بہت رویا لیکن ناپ نہ ملے لیکن مولا تمام شہدہ کے گھر والوں کے چہروں پر ایک عجیب سکون ہے کہتے ہیں ہمارے اپنے اب امام کے اپنے ہیں وہ امام کے ظہور کا دن امام کے حضور منائیں گے مولا بچپن سے سنتا رہا ہوں آپ کے آنے کی نشانی پوری ہو گئی لیکن مولا میری جوانی پوری ہو گئی آپ کا ظہور نہ ہوا اللہم اجلِ ولیِ کل فرج آپ کے جواب کا منتظر والسلام یا امام